موسیقی الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن خدا للناس و بینات من الہدى والفرقان میرے بھائیو اور عزیزو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم پر ایک دفعے پھر رمضان کا مہینہ سائح ڈالنے والا رمضان کی جو قدر و منزلت ہے وہ مسلمانوں سے مخفی نہیں حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے ہی عبادت کے لیے کمر حمد بھاندھ لیتے تھے اور شابان کا پورا مہینہ رمضان کی تیاری میں گزارتے تھے آپ کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ رمضان خصوصی قدر و منزلت کا مہینہ ہے اس لیے اس کی تیاری بھی پہلے ہونی چاہیے اور اس کی زیادہ سے زیادہ عزت افضائی کے لیے اور اس سے زیادہ زیادہ استفادے کے لیے امکانی کوششیں کرنی چاہیے ہمیں اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ رمضان کی سعادتیں اور برکتیں جس حقیقی سبب کی وجہ سے ہیں اور وہی عام طور پر ہماری نظروں سے اوجل رہتا ہے تو ہم کیوں نہ ایسی کو صورت پیدا کریں جس سے ہمارا جس طرح رمضان سے ایک تعلق پیدا ہو اسی طرح اس سے بھی ہمارا حقیقی تعلق پیدا ہو جائے میری مراد اس سے یہ ہے کہ رمضان مبارک میں جتنی بھی رفتیں ہیں جتنی بھی عظمتیں ہیں جتنی بھی برکتیں ہیں ان کا سبب صرف یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک نازل ہوا میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں پروردگاہ نے یہی فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا یعنی تاکہ لوگوں کو یہ بات پتا رہے کہ اس کی قدر و منظرت کا حقیقی سبب صرف یہ ہے یہی وجہ ہے کہ جب بھی آن حضرت سے پوچھا گیا کبھی کہ آپ رشابان ہی میں رمضان کی تیاری کیوں شروع کر دیتے تو آپ نے رمایہ تک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی بلکہ میں آپ کی آگاہی کے لیے بات ارز کرتا ہوں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف قرآن کریم ہی نہیں جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ تمام تر رمضان ہی میں نازل ہوئی ہیں اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ہر پیغمبر کو اس سے پہلے روزے رکھوائے گئے موسیٰ علیہ السلام کو چالیس روزے حقیقت میں تو تیس روزے رکھوائے گئے تھے خاص سبب پیش آیا کہ دس روزوں کا اضافہ کر دیا گیا لیکن اس سے پہلے کوہ تور پر بنا کر آپ کو روزے بھی رکھوائے گئے اور آپ کو اعتقاہ بھی کروایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چالیس دن تک جنگل میں روزے رکھوائے وہیں اعتقاہ فرمایا اس کے بعد آپ نے پہاڑی کا باز کہا اور اپنے ہواری اور اپنے نقی مقرر فرمائے یہی آن باقی پیغمبروں کا بھی ہے جن کے حالات سے ہم واقف ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو کام پہلے ضرور کروائے گئے اور یہی دونوں کام حضور نے بھی کیا یہ جو ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ آپ کو خلبت نشینی زیادہ زیادہ عزیز ہوتی جاتی تھی جیسے جیسے چالیسوں سال قریب آ رہا تھا یعنی اس سے پہلے عام لوگوں سے ملنا جلنا کاروبار کرنا بچوں سے پیار کرنا یہ آپ کے معمولات میں شامل تھے لیکن جیسے جیسے عمر شریف بڑھتی گئی ہے اور انتالیسوں چالیسوں سال آیا ہے تو آپ کی خلبت نشینی میں اضافہ ہوئے گھر چھوڑ کر آپ غار میں جا کر رہنے لگے بعض وقت کئی کئی دن گزر جاتے اور بعض وقت لوٹ کے نہ آتے تو حدیدت القبرہ کو خود جا کے معلوم کرنا پڑتا یا اس وقت لوٹ کے آتے جب کھانا پینا ختم ہو جاتا یہ جو حضور وہاں خاموشی سے بیٹھے رہتے تھے اور کسی خاص سوچ میں ڈوبے رہتے حدیث میں اس کو تحنس کا نام دیا گیا اور یہ تحنس کا ایسے ہی سمجھئے جیسے ہم اعتقاف کرتے اور اس کے بعد پھر یعنی تیس دن کا یہ روزے جب مکمل ہوئے ہیں خاص طور پر تو اس کے بعد قرآن کریم نازل ہوا ہے قرآن کریمی کی وجہ سے اس مہینے کو فضیلت ملی ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسل خرال دیئے گئے ہیں بلکہ سید العالمین خرال دیئے گئے ہیں کیونکہ میراج کے سفر میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس میں سارے انبیاء جمع تھے تو وہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کی امامت کون کرے کیونکہ امامت وہ ہی کرے گا جنہ میں سب سے افضل ہوگا تو سب نے اپنے اپنے فضائل بیان کی ایک بڑے بڑے رسولوں نے تو آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرین نے پوچھا کہ آپ بھی فیان بیان فرمائے جو اللہ نے آپ پر انعایات کی ہیں تو ان میں سے من جملہ ان میں سے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں اللہ کا وہ رسول ہوں وہ آخری رسول جسے اللہ نے قرآن کریم جیسے دولت عطا کی تو جیسے آپ نے یہ بات فرمائی تو جبرین نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو آگے بڑھا دیا کہا جسے اللہ نے قرآن دیا ہے وہی اس قابل ہے کہ ان اماموں کا امام بن اور انبیاء کی قیادت کریں تو اس سے آپ انتازہ کریں کہ حضور کی فضیلت کے اور بھی اسباب ہیں لیکن ان میں ایک بڑا سباب قرآن کریم کا ملنا ہے اسی طرح یہ امت جو ہے اس کو خیر العمام قرار دیا گیا ہے اس وجہ سے کہ یہ امت اس کتاب کی حامل ہے اور اللہ کے رسول کی وارث ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی تعلق پیدا ہوا ہے قرآن کریم کا وہیں وہیں عظمت تقسیم ہوئی مثلا جہاں نازل ہوا ہے جس بستی میں اور جس شہر میں اس بستی کو تمام بستیوں کا سب بستیوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے اسی طرح جہاں حضور حجرت کر کے گئے ہیں اس میں جہاں آہترت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس شہر کو فضیلت ملی ہے وہاں اس فضیلت کی یہ وجہ بھی ہے کہ قرآن کریم وہاں منتقل ہوا ہے اور قرآن کریم کا اصل انقلاب وہاں برپا ہوا تو کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم کی وجہ سے اس رمضان کو حقیقی عظمت ملی ہے اس لیے ہم رمضان کی صحیح قدر اسی صورت میں کر سکتے ہیں اور اس کی حقوق بھی اسی صورت میں ادا کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن کریم سے اپنا تعلق قریب بھی پیدا کریں قرآن کریم سے تعلق پیدا کرنے کے ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم اسے پڑھیں کیونکہ کسی بھی کتاب کو سیکھنے کا پہلا مرحلہ یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ سیکھے جائیں اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کے لیے بھی بہت سے فضائل بیان فرمائے اور میں کہ جو آدمی الف لا میم کہتا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک لفظ ہے بلکہ الف الگ لفظ ہے اور لام الگ اور میم الگ ہر لفظ پر اسے تین تیس دس نیکیاں ملتی ہیں اس طرح علم لا میم کہنے والا تیس نیکیاں کم آ لیتا ہے اسی طرح آپ حروف اور الفاظ گنتے جائیے قرآن کریم کے تو جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس طرح وہ ڈھیروں نیکیاں جمع کر لیتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب قرآن کریم کو کوئی آدمی سوچ سمجھ کے پڑھتا ہے اور اس کو زبانی یاد کر لیتا ہے اور دل و دماغی میں اس کو محفوظ کر لیتا ہے اس کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ اس کے راوی ہیں کہ حضور وزر فرما رہے تھے محجر نبوی کا جیسے پہلے عام طور پر آپ کا معمول تھا تو مختلف حلقوں کو دیکھتے ہوئے ہماری حلقے میں پہنچے تو کہا آپ پوچھا کیا کر رہے ہیں تو ہم نے کہا آپ قرآن کریم سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں آپ انہوں نے کہا کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں تم چونکہ تعلیم میں لگے ہوئے ہیں اس لیے میں تم میں بیٹھوں آپ بیٹھ گئے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہا یہ جو عقیق کا علاقہ ہے جس میں منڈی مبہشیاں لگتی ہیں اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں بیرے عثمان بھی ہے اور محجر ترقی بلہ تین بھی اس کا درمیان کا سارا علاقہ آگے گورنر ہاؤسہ اس کو اس زمانے میں وادی عقیق کہا جاتا تھا اور منڈی مبہشیاں ہاں ہر مہینے میں یا ہر چند مہینے کے بعد لگا کرتی کہا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ تم میں سے جو آدمی سب سے پہلے اس منڈی میں جائے گا صبح صویرے مو اندھیرے تو اس کو ایک سرخ اونٹ میں لے بغیر کچھ پیسہ خرچ کیے بغیر کچھ گناہ کمائے اور بغیر کچھ کسی چیز کو چرائے مفت اس کے ہاتھ ایک سرخ اونٹ آ جائے گا تو کہا تم بتاؤ تم کیا کرو اس تابو حریرہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک نگاہ حضور ہم میں سے تو کسی قرآن کو نید بھی آئے گا کیونکہ زمانے میں سرخ اونٹ یوں سمجھے جیسے آج کی قیمتی گاڑی کہ ہم جیسے غریبوں کو اگر اتنی بڑی دولت مل جائے صرف صبح صبح جانے سے تو کہاں سوئے گا رات اور میں کہا اچھا یہ بات ہے تو بھی یاد رکھو اور جیسے نے دو آیتیں یاد کھا لی اس نے دو سرخ اونٹ حاصل کر لی اس سے آپ انتازہ کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں قرآن کریم کی برکتیں کیا ہیں اس کی سعادتیں کیا ہیں لیکن اصل سوال یہ ہے یہاں آ کر یہ معاملہ رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم تو اپنی جگہ ہے اس کے عجر و ثواب اپنی جگہ ہیں لیکن اس کی جو حقیقی قدر و منزلت ہے جو اس کی عظمت ہے جو اس کی قیمت ہے امت مسلمہ عام طور پر اس پر توجہ نہیں کرتی یعنی ہم یہ تو کرتے ہیں اس کو تو ہم سمیں لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے رمضان میں خوب اس کی تلاوت کریں ہر حرف پہ دس نیکیاں ملتی ہیں تو اس طرح ظاہر ہے کہ امبار جمع ہو جائے گا نیکیوں اس لئے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کسی مرہوم کو بخشوایا بھی جا سکتا ہے اگر عیسال سواب کے لیے اس کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے لیے مغفرت کا سبب بنا دیتا ہے ان باتوں کو تو ہم سمجھتے ہیں لیکن اس بات کو نہیں جانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو حقیقی مقام دیا تھا وہ ہم اس کو کیوں نہیں دیتے وہ کیا ہے مثل اس بارے میں صرف دو بات ہیں میں ارز کرتا ہوں اللہ کرے کہ ہماری یہ ذہن نشین ہو جائے پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں کی یہ بات سمجھانے کی نہیں ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی ذات اللہ کے بات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرہ میں کہ مخلوقات میں کسی کو اللہ نے وہ شرف نہیں بخشا جتنا مشرف حضور کی ذات کو بنایا اگر یہ کہا جائے تو شاید کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ حضور کے پاؤں کی دھول بھی پوری کائنات بیچ کر بھی خریدی نہیں جا سکتے حتی کہ ارشم اور اللہ جس کو خاص نسبت ہے اللہ کی ذات سے حضور اس سے بھی فضیلت رکھتے اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور نے چالیس سال تک کبھی لوگوں سے کہنے سننے کا کوئی معاملہ نہ رکھا کسی آدمی نے آپ کے زبان سے کبھی کلمہ نصیحت تک نہ سنا حالانکہ خوشتوار آپ پہلے دن سے تھے آپ کے سیند و کردار کی لوگ قسمیں کھاتے تھے جو جاننے وارے لوگ تھے مثالیں دیتے تھے اپنے بچوں کو کہ جوان ہو تو ایسا ہو ڈھلتی ہوئی عمر میں بھی آپ کی مثالیں دی جاتی تھی سب سے ادھا آپ کی ذات حل دل عزیز تھی آپ کو صادق علامین کہہ کے پکارا جاتا تھا اس کے باوجود ایک جملہ ہمیں نہیں ملتا کہ کبھی آپ نے کسی کو سمجھانے کے لیے نصیحت کے لیے کبھی کو بات نہیں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ تنہائی خلوط نشینی عزیز نشینی یہ آپ کو عزیز ہوتی گئی لوگوں سے دور ہٹتے گئے حتیٰ کہ گھر والوں سے بھی اور بالکل یہ غار کے باسی ہو کر رہ گئے لیکن جیسے ہی قرآن کریم کا نزول ہوں آپ نہ صرف غار سے اتر کے آئے بلکہ پلٹ کے کبھی نہ گئے جنہیں کبھی کسی سے ملنا تک پسند نہیں تھا آپ نے ایک ایک آدمی کے گھر پہ جا کے دستگی ایک ایک گریبان پکڑ کے کھینچا اور ان کو توجہ دلائی اور جب لوگوں کو توجہ دلاتے ان سے ملتے تھے تو ان کو سناتے گیا تھے صرف قرآن کری یعنی آپ سیدھ کی کتابیں اٹھا کے دے دیجئے جب بھی آپ کسی سے ملنے گئے ہیں حضرت صدیق اکبر ساتھ ہوتے تھے وہ آپ کا تعارف کراتے ہیں اور آپ سے جب متعارف ہو جاتے وہ لوگ تو آپ ان کو قرآن کریم پڑھ کے سناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ عظیم کتاب جو اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے تم اس کے بول دیکھو اس کے کلمات دیکھو اس کے جملے دیکھو اس کا دروبست دیکھو اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھو اس کی ایک ایک چیز کو دیکھو کیا یہ کلام کسی انسان کا یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے اور جس پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے ظاہرم اللہ کا رسول ہوتا اس طرح سے آپ نے جب دعوت کا کام شروع کیا تیرہ سال تک آپ نے مکہ میں یہ دعوت کا کام کیا ہے یعنی لوگوں کو اللہ کی طرح بنایا اور قرآن کریم کے واسطے سے پہنچا بنایا قرآن کریم کو بتا اور محرزہ پیش کی ہے اس معاملے میں اور اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی دکھ ایسا نہیں ہے جو آن حضرت کو نہیں پہنچایا ہے کوئی عذیت ایسی نہیں جو حضور نے برداشت نہیں کیا کس لیے آپ جانتے ہیں کہ حضور کا کبھی زندگی میں کسے جگڑا نہیں ہوگا عرب تو ایک دوسرے سے لڑنے مرنے کے عادی تھے لیکن حضور کبھی کسے نہیں لڑے زندگی آپ سے کبھی کوئی نہیں الجا یعنی یہ نیکارڈ ہے جاہلیت کا بھی اس زمانے میں بہت ساری سینہ پسینہ چیزیں محفوظ ہیں وہ لوگ دشمن اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ حضور سے کبھی کسی کا ایسا معاملہ پیش نہیں آیا کہ آپ سے اختلاف کی نوبت بہت ہے حضور چالیسوں سال گزار کے دعوت کا کام کا آغاز کرتے ہیں اور قرآن کریم پڑھ کے لوگوں کو سنانا شروع کرتے ہیں اس کے بعد اپنے پرائے ہو گئے اور مکہ کی سرزمین جو کبھی آپ کے لیے سب سے پسندیدہ سرزمین تھی اور آپ اس زمین کے سب سے پسندیدہ فرد تھے وہ زمین آپ کے لیے یوں سمجھئے کہ انگارے اگلنا شروع کرتے ہیں وہ آپ کے لیے نفلت کا جہنم بن گئے لوگوں نے آپ کو برداشت کرنے سے انکار کر دی اور آپ جب ان سے دن برداشتہ ہو کر طائف گئے تو طائف والوں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا وہ ساری دنیا جانتے ہیں میں اسمیسے سے ہم یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا یہ عظیم رسول جس کی قدر و منزلت کی کوئی انتہائی نہیں ہے اور اس کی قدر و قیمت کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے جو اللہ کے بعد کائنات میں سب سے عظیم ہے اس نے دکھ اور تکلیفیں اٹھائیں تو کس لی ہے صرف قرآن کریم کے اس نے اپنی عزت دعاو پہ لگا دی صرف قرآن کریم کی خاطر اس نے طائف کے پتھر کھائے صرف قرآن کریم کے اور مدینہ میں جا کر اپنے عزیزوں تک کو قربان کروایا خود آپ زخمی ہوئے آپ کے جان سے پیارے چچا ان کی اللاش کا مسلح کیا گیا وہ وہ دکھ اٹھائے جو دنیا میں کسی نہیں اٹھائے اور یہ کس کریے صرف قرآن کریم کی عظمت کریے قرآن کریم کے بیان کریے قرآن پاک کی دعوت کو عام کرنے کے لیے قرآن پاک کے نقوص کے لیے یہ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے رسول آپ کی قدر و منظر ساراکھوں پر اللہ کے ہزار درود ہوں پر ہزار سلام پہنچے ان پر ان کے عالی مرتبے کا کوئی آدمی کبھی اندازہ بھی نہیں کر سکتا لیکن آپ اندازہ کریں ان کے سارے مراتب ان کی ساری فضیلتیں کس کام آئیں قرآن کریم کی خاطر آپ نے جب تک قرآن کریم کو اس دھرتی پر نافذ نہیں کر دیا اور پورا جزیرہ عرب اس کی مملکوں کو تسلیم نہیں کرنے لگا اس وقت تک حضور نے رات نہ دن ایک لمحہ بھی آرام کا نہیں گزارا تو جس اللہ کی کتاب کے لیے آن حضرت صلی اللہ سے مجھے ایسے ذات گرامی نے اپنا سب کچھ قربان کر لانا ہو اے کاش ہم کبھی سمینے کی کوشش کریں کہ ہماری زندگیوں میں یا مسلمانوں کے لیے اس کا حقیقی مرتبہ گیا اور جبکہ حضور دنیا سے جاتے ہوئے جاتا ہوا دنیا سے ہر شخص وہ بات کہتا ہے جو اس کے نظر سب سے زیادہ اہم ہوتی حضور دنیا سے جاتے ہوئے جو آخری بات فرما رہے ہیں جبکہ آپ کی آواز بھی کمزوری کی وجہ سے جواب دیتی جا رہی تھی تو آخری بات جو آپ سے سنیں گے وہ یہ تھی کہ میں تو میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ و سنتی ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت اور سنت کیا ہے کتاب کی شرح اس کا مطلب یہ کہ اس کتاب سے یعنی اسی کتاب کی وجہ سے میں کہہ چکا ہوں کہ حقیقی مراتب تقسیم ہوئے ہیں اسی وجہ سے لوگ کو عزتیں مری ہیں ہر چیز کو اسی وجہ سے عزت مری ہے رمضان کی بھی جتنی عزتیں اور عظمتیں ہیں وہ صرف اس کتاب کی وجہ سے اور مسلمانوں کے لیے اس کتاب کی اصل حیثیہ یہ ہے وہ کتابِ حدائت ہے وہ کتابِ زندگی ہے وہ کتابِ انقلاب ہے اور وہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہماری زندگیوں سے زیادہ عزیز ہے ہماری اولادوں سے زیادہ عزیز ہے ہماری عزتوں سے فضوطر ہے ہماری کسی چیز کو بھی نظرانداز کیا جا سکتا ہے لیکن مسلمان قرآنِ کریم کو نظرانداز نہیں کر سکتا یہ وہ بات ہے جس کا سمجھنا اور جاننا انتہائی ضروری ہے اس کے بعد دوسری چیز جس کا جاننا بہت ضروری ہے تو یہ کہ قرآنِ کریم اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان پڑھتے تو ہیں جیسے کیسے بھی پڑھتے چلیے اگر اس کو سمجھتے نہیں یہ کہنا چاہیے تقلیف دے بات ہے کسی بڑے آدمی نے کہی تھی کہ قرآنِ کریم دنیا میں ایک عجیب کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے یعنی یہ واحد کتاب ہے دنیا کی کہ اس قدر تعداد میں کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی اس کے پڑھنے والے اتنی تعداد میں کسی کتاب کے نہیں لیکن یہ بھی حیران کن بات ہے کہ لوگ اس سے دل و دماغ کا رشتہ رکھتے ہیں اس کو چومتے ہیں اس پر ماری ساری جاتے ہیں لیکن اس کتاب کو سمجھنے والے بہت کم تعداد ہیں یہ ہمارے ایک عجیب حادثہ لیکن میں جو بات اور کہنے لگا ہوں وہ یہ وہ اگرچہ یہ بھی اس میں شامل ہے لیکن وہ سوڑے سے ایک قدم آگے بڑھ کر کہ قرآن کریم کا طریقہ اصلاح ہے قرآن کریم کا جو موضوع حیصل وہ اور کچھ نہیں ہے وہ الہیات موضوع نہیں ہے اس کا بلکہ اس کا موضوع انسان ہے وہ دنیا میں انسان کی اصلاح کریا ہے اگرچہ وہ اشارتاً اور ضرورتاً ہر موضوع پر بات کرتا کوئی دنیا کا ایسا علم کا شعبہ نہیں اس میں قرآن کریم کیا اپنی اقرائے نہیں ہے اور اس کے بارے مسئلہ کچھ نہ کچھ نہیں کہا ہو بلکہ بعض بڑے لوگوں کی ارائے بلکہ صحیح ہے پڑھنے کے بعد اس کی تائید کرنا پڑتی کہ بعض ایسی الجی حیلمی گتھیاں جن کے سلجھاؤں کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ملتا اور آدمی لائبرینیاں تک کھنگال مرتا ہے اور اس کے پاس کوئی کتر چیز نہیں ملتی لیکن جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے اس کے بعد جملے ان اخدوں کو باشکار کر دیتے آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ ہن اس آیت میں اس بات کا ذکر موجود ہے یعنی قرآن کریم کا بازداد اتنا بے ساختہ ہے اور اس کے اندرے اس قدر جامعیت ہے کہ اگر آدمی اس کو اور سے پڑھتا ہے لیکن پتہ اس پدر اس کو قدر ہوتی ہے جب واقعی کسی معاملے میں الجا ہوا ہو اور کہیں سے اس کو اخدائی شفاہ نہ ملے وہ گھنے ہی تا چلا جائے لیکن جب قرآن کریم کو پڑھنے شروع کرتا تو اچانک میں محسوس کرتا کہ ہاں یہ ہے وہ جگہ مثل میں اس کے ایک مثال دیتا غالباً علامہ اسد نے جن کا نام وہ یہودی نومسلم تھے جرمن تھے تو انہوں نے اپنے حالات جو لکھے ہیں ان کی کتاب طوفان سے ساحل تک گردو میں تو اس کا ترجمہ ہو چکا ہے لیکن اصل انگریزی میں اس کی کتاب کا رام روڈ ٹو مکہ اس میں لکھا کہ جب میں عرب کا عرب کا سفر کر رہا تھا اور میں مطالعہ کر رہا تھا مسلمانوں کا اور اس کے باستے سے میں سمجھنا چاہتا تھا اسلام کو تو کہا میں ویسے تو بہت سارے ملکوں میں گیا اور میری بیوی میرے ساتھ تھی میں ایک بات پر ہمیشہ الجا رہتا تھا اور اپنی بیوی سے مشورہ کرتا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے کبھی مغرب میں مشرق میں ہر طرف انسانوں کے چہروں کو کبھی غور سے دیکھا انہیں کہا پہلے تو نہیں دیکھا اب میں دیکھنے لگی میں نے کہا تم غور سے دیکھو گے نہ فیس ٹریٹنگ کرو گے تو تم محسوس کرو گے کہ ہر چہرے پر ایک پریشانی ہے ہر آدمی الجا ہوا کسی آدمی کو آسودہ نہیں پھاؤ گا معلومتہ چہرے پر اس کا سبب کیا ہے انہیں کہا میں نے اس پر مہینوں سوچا آپ سے مشرق کیے ہمیں اس کا کوئی جواب نہیں ملا کہا ان دن ہمارا طریقہ یہ تھا کہ ہم قرآن کریم اپنے سرحانے رکھ کے سوتے تھے کہا ایک دن کیا ہوا کہ اچانک ہم سفر سے آئے لوٹ کے تو سونے سے پہلے میں نے قرآن کے پاک کو کھول کے بیٹھ گیا کہا اچانک میرے سامنے یہ صورت آئی تو میں نے چیختے ہوئے کہا اپنی بیوی سے کہ وہ راز میں نے پاریا جو آج تک مجھے نہیں ملتا تھا کہ دنیا کی پریشانی کا حال ہر چیز کی کسرت کی خواہش ہے کہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کہیں بھی رکاؤ نہیں کہیں اٹکاؤ نہیں کہیں اتمینان نہیں کہیں قناعت نہیں کہیں کفائت نہیں جس انسان کو بھی دیکھو وہ ایک کسرت کی خواہش میں اپتلا ہے کہ مالو ذر کی کسرت چاہیے اولاد کی کسرت چاہیے احداؤ منصب کی کسرت چاہیے کاروبار کی کسرت چاہیے ملوں کی کسرت چاہیے ہر چیز کی کسرت کے پیچھے آدمی بھاگ رہا ہے اور یہ وہ چیز ہے جس نے انسان سے اتبینان چھیل لی اب آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ صورت ہے جو عام طور پر میں بھی پڑھتا ہوں وہ آپ بھی پڑھتے ہیں لیکن جس آدمی کو ایک اخدہ پیش آیا ایک الجن پیش آئی اور اس کو کہیں اس کا جواب نہیں ملا اور اچانک قرآن کریم کھولا تو اس کو جواب مل گیا ایسے ہر ہر اس آدمی کے تجربات ہوں گے جو قرآن کریم کو واقعی سمجھنے کے نیز سے پڑھتا ہے تو قرآن کریم ایک ایسی بے ساختہ کتاب ہے جو ہر آدمی کو اس کی حیثیت کے مطابق مالا مال کرتی لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کا موضوع ہے انسان وہ انسان کی اصلا کرتی لیکن ہم مسلمانوں کو عام کرپس کا کبھی خیال نہیں گزرتا کہ اس کا طریقہ اصلا کیا ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں کہ اس کا طریقہ اصلا کیا ہے حالانکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین ایک فطری دین ہے تو اس کا ساہب مطلب یہ ہے کہ اس نے جو اصلاح کا طریقہ اختیار کیا ہوگا وہ یقیناً فطری ہوگا جب آپ تلاش کریں کہ فطرت کس طرح اراج کرتی ہے یا فطرت کس طرح اصلا کرتی ہے یا فطرت کس طرح تعمیر کرتی ہے تو میں ایک مثال سے اس کو واضح کرتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کے قطع زمین دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ تمہیں اس پر محنت کرنی ہے اور اس سے اپنی روزی حاصل کرنی ہے وہ ظاہر ہے جب اس قطع زمین پہ جائے گا تو آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ کیا کرے گا جب وہاں جا کے دیکھے کہ قد آور درخت کھڑے ہیں بڑے بلند ٹیلے ہیں بڑی گہری کھائیاں ہیں جڑی بوٹیوں نے پوری زمین کو روک رکھا ہے اس طرح پھیلی ہوئی اب وہ حیران ہوگے سوچے گا کہ یاد لمحے یہ کہاں کروں کہ کس طرح روزی حاصل کرو اب اس کے سوا گچارہ اکار نہیں ہے کہ وہ پہلا کام یہ کرے جسے ہم تخریب کہتے ہیں تخریب گیا ہے ہر چیز کو برباد کر دینا ہر چیز کو توڑ دینا ہر چیز کو تباہ کر دینا اس کا کام یہ ہے وہ کسی لے درانتی پکڑے اور ان جڑی بوٹیوں سے زمین کو خالی کرے پھر وہ کلہڑا پکڑے اور درختوں کو کٹے وہ بڑوزر لائے اور اس سے وہ زمین کو ساف کرے اور ہموار کرے اس کی کھائیوں کو پر کرے اور اس کو ٹینے اٹھا کے باہر پھینکے جب وہ یہ تخریب کا عمل مکمل کر لے گا تو زمین ہموار ہو جائے گی اب اس کا دوسرا کام فوری طور پر یہ شروع ہو جاتا ہے کہ اب زمین اس قابل ہو گئی ہے کہ آپ اس میں کاشت کریں اب آپ حل چلائیں سوہگہ دیں تخم پاشی کریں لیکن اس کے لئے پہلا کام یہ ہے یہ دوسرا کام جب شروع ہوگا تو اس میں پہلی ضرورت یہ ہے کہ آپ ایک ایسا بھی تلاش کریں جس کو باقی تخم سالے کہا جا سکے جو اگنے کے قابل ہو اگر آپ نے زمین کو ہموار تو کر لیا وہ کاشت کے قابل ہو گئی لیکن آپ نے اس وقت بیج نہیں بھویا جو اگنے کے قابل ہو تو آپ کی ساری محنتہ کارے جائیں اسی طرح اگر آپ نے یہ غلطی کی کہ آپ گھر جاگے سو گئے بچوں کے پاس چلے گئے چھے مہینے کے بعد لوٹ کے آئے کہ میں آرام کرنے چلا گیا ہوں اتنی میں نے محنت کی ہے زمین اب تیار ہو گئی ہے جب چھے مہینے کے بعد آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جڑی بوٹیوں نے پھر پوری زمین کو بھڑ دیا اسی ہے کہ زمین کے اندر جو مادلہ نبوب ہے جو اس میں اگنے کی طاقت ہے وہ تو نہیں رکتا رہا آپ سو جائیں وہ تو رکتا رہے گا وہ تو اپنا کام کرے گا بلکر یہی حال انسانی دل و دماغ کا ہے اللہ نے انسانی دلوں کو زمین سے تشویح دی انسان بلکر قرآن کریم نے بلکر یہی طریقہ ہمیں بتایا وہ کہتا ہے کہ اگر تم انسانوں کی اصلاح کرنا چاہتے اس طرح جو قرآن کہتا ہے تو اس کے لئے پہلے یہ ضروری ہے کہ دل و دماغ کو اچھی طرح دیکھو اس میں کھائیاں کتنی ہیں بد اخلاقیوں کی اس میں جڑی بوٹیاں غلط خیالات کی کتنی پھیلے ہوئی ہیں اس میں جھوٹے عزموں کے کتنے قدابر درخت کھڑے اتنے کتنے غلط تصورات ہیں علمی ہو یا دوسرے یا رسم و رواق جو ہم نے بالکل ٹیلوں کی طرح یہاں گاڑ رکھے ہیں جب تک آپ ان چیزوں سے اپنے دل و دماغ کو صاف اور پاک نہیں کریں گے اور زمین کو ہموار نہیں کریں گے اور اس قابل نہیں بنائیں گے کہ اس میں قرآن کریم کا صالح تخمہ بوسکے تو ظاہرہ اس وقت تک یہ کام نہیں ہوگا ہم یہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن اپنے تحفظات ہمارے ساتھ چلتے ہیں میں پہلے جن خیالات کو اختیار کر چکا ہوں میں ان کو نہیں نکالتا میں اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ آسانی اس بات سمجھ میں آ جائے کہ پہلے پارے میں جب ہم تخلیق آدم کا واقعہ پڑھتے ہیں پھر خلافت آدم کا واقعہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں اپنے اس آدمی کا نظریہ بھی رکھتے ہیں جسے نظریہ ارتقاء پیش کیا تھا لینن کا لینن کی ایوریشن تھیوری ہے اس کا نظریہ ارتقاء اس پر ہمارا مکمل امارہ بلکل ٹھیک ہے آپ بتائیے جب تک اپنے دل و دماغ سے یہ تصور نہیں نکالیں گے نظریہ ارتقاء کا اس وقت تک آپ خلافت آدم اور تخلیق آدم سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسلام کی ایک معیشت ہے آپ اس کو پڑھنے سے پہلے اس کو سمجھنے سے پہلے آپ ایمان لائچکے ہیں اگر سوشلزم پر بھی اور یا سرمایہ داری پر اور ہمیں تفصیل مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ ان کو صحیح سمجھتے ہیں جب تک آپ اس کے بارے بھی یکسو نہیں ہوتے اور آپ کا یہی رویہ رہتا ہے تو ظاہرہ اسلام کا نظام معیشت آپ کو کیا فائدہ دیں گے قرآن کریم کا طریقہ اصلاح یہ ہے جو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک ہم اپنے ذہنی تحفظات قلبی تحفظات سے آزاد ہو کر قرآن کریم کی طرف نہیں آئیں گے یہی وہ بات ہے جو اللہ کبر تھنڈی رکھے اقبال کی جو اس نے سمجھی اس نے کہا کہ نہاد زندگی میں ابتداء لا انتہاء اللہ پیام موت ہے جب لا ہوا اللہ سے بے گان یہ لا کیا ہے یہ تخریم کا عمل ہے اور اللہ کیا ہے تخم سالے جو آپ نے بونا ہے وہ نظریات جو قرآن پیش کرتا ہے کہا اصل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لا عبران تو لا ہی نصیب نہیں اور اگر لا یا سے مغرب نے استعمال کیا تو وہاں پہنچ کے رگہ اللہ تک نہ پہنچ سکے قرآن کریم اللہ دیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ تمہیں اصل میں زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ملنا چاہیے وہ قرآن کریم دیتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ چاہتا ہے کہ اپنے دل و دماغ کو ان تحفظات سے پاک کرو تو اقبال وہی کہتا ہے کہ نہاد زندگی میں ابتداء لا انتہاء اللہ اور پیام موت ہے جب لا ہوا اللہ سے بے گانا وہ ملت روح جس کی لا سے آگے بڑھ نہیں سکتی یقین جانو ہوا لبریج اس ملت کا پہمانا اور مغرب کے بارے اس کی تشریح سے یہ ہے کہ وہ لوگ لا تک ضرور پہنچے اللہ سے پہلے رک گئے اس کا انتیجہ یہ ہوا کہ وہاں بے خدا تحذیب پیدا ہوئی خدا بیزار تمدن پیدا ہوا ایسا انسان پیدا ہوا جو خواہشات کے زیر اثر ہے اور اس کا اثیر ہے یعنی جب انہیں یہ کہا کہ لا صلاتی نیکلیسہ لا الہ ہر چیز کو لا کے کنہارے سے مار لانا لیکن اگلا مرحلہ چھوڑ دی ہے اسی وہ کہتا کہ لبا لب شیشہ تحذیب حاضر ہے میں اللہ سے مگر ساکی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ اللہ کہ شیشہ تحذیب حاضر چھلک رہا ہے لا کی شراب سے لیکن افسو یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں اللہ نہیں تو میری گزارشات کا حاصل صرف یہ ہے کہ قرآن کریم رمضان کیا بلکہ اس امت کی تمام عظمتوں کا سبب ہے اگر ہم اس قرآن کریم اگر ہم اس رمضان سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے قرآن کریم سے تعلق جو رہے ہیں قرآن کریم کی قدر و منزلت کو سمجھیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لئے اتنی قربانیاں دیئے اس کا اصل پیغام پہچانے اور اس کو یہ جانیں کہ وہ ہمارے اصلاح کے لئے دنیا میں آیا ہے ہم اس کے موضوع ہیں انسان اس کا موضوع ہے اور وہ کا طریقہ کیا ہے کہ جو ہم اس سے پہلے اختیار کر چکے ہیں ذہنی طور پر قلبی طور پر جن چیزوں کے اپنے دن و دماغ میں بیٹھا چکے ہیں اس کا جائزہ دیکھیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے غلط ہیں تو ان جڑی بوٹیوں کے اور جھاڑ جھنکار کو نکال باہر کریں اس کے بعد یہ سال تخم ہے اور دنیا کا سب سے قیمتی جوہر جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم پھر آزم آ کے دیکھیں اس کے نتیجے میں وہ انسان پیدا ہوگا جس کو ہم ابو وکر و عمر کہتے ہیں اور عثمان و علی کہتے ہیں یہ سب سے بڑا قیمتی موقع ہے ہمارے پاس کہ اللہ کا یہ عظیم مہینہ وہ ہمارے سر پر سایہ ڈال رہا ہے قرآن کریم کی عظمتوں کو لے کر وہ ہماری طرح بڑھ رہا ہے ہم دونوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے چنانچہ اسی حوالے سے ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ روز ہم ایک پارہ قرآن کریم کا اس کا خلاصہ مناسب الفاظ میں مناسب تفصیل کے ساتھ جتنی وقت میں کو فائد ہو اور جتنا وقت گنجاج دے سکے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں وہ ظاہرہ اتنا تفصیلی تو نہیں ہو سکتا کہ یہ سمجھا جائے کہ آپ نے واقعی پورے قرآن کریم کو سمجھ لیا ہے لیکن ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ زیادہ زیادہ قرآن پا کے بارے میں جو ضروری باتیں ہیں بہت ضروری کہ جن کا ایک مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے وہ انشاءاللہ آپ تک ضرور پہنچ جائیں گی یہ ایک ہماری ادنا سی کاوش ہے جس کے لیے آج ہم آغاز کر رہے ہیں ادنا کرے کہ ہم اس کو اختتام تک پہنچا سکیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين